شبے برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنے گاروں پر رحم فرما کر ان کی بخشیس و مغفرت فرما کر رب انہیں جنت عطا فرماتا ہے میرا رب اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر ارشاد فرماتا ہے کون ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا فرما اور کھڑے ہو کر صرف اتنا کہہ دو کہ اے ماں اے میرے باپ مجھے معاف کر دے بس تو اتنا کہہ دے گا تیرے ماں باپ تیرے لیے دعا رحمت کے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے اور تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا تیرا بیڑا وہاں بھی پار ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موضوع سامین حضرات رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی کریم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک بندوں کے لیے بڑی رحیم ہے بڑی کریم ہے اللہ چاہتا ہے اللہ رب العزت کی مشید کو یہ منظور ہے کہ میں اپنے بندوں پر خوب رحمتوں کی برسات برساتا رہوں اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی نظر فرمانے کے لیے اپنے بندوں کی تخلیفوں کو دور کرنے کے لیے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے بے شمار رات عطا فرمانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برس کی 365 راتوں میں کوئی رات ایسی نہیں کہ اس رات کی تنہائی میں بندہ اپنے مالک سے کچھ مانگے اور میرا رب اس بندے کو عطا نہ فرمانے امام الانبیاء مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 365 راتوں میں وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے مگر یہ رات برات کی رات جسے ہم اور آپ شبے برات کہتے ہیں یہ ایسی عظمت و برکت والی رات ہے کہ ماں عیسی صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بشتر پر میرے ساتھ تھے ماں عیسی ارشاد کرتی ہے کہ میری آنکھ لگی اور پھر میری آنکھ کھولی تو امام الانبیاء مصطفیٰ جانِ رحمت میرے ساتھ نہیں تھے میرے بشتر پر نہیں تھے کمرے میں نہیں تھے حجرے میں نہیں تھے تو ماں عیسی صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے سوچا ویچار کیا خیال کیا کہ شاید آقا اپنی کسی اور ازواز کے پاس اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے اس خیال سے میں بھی میں بھی اپنے حجرے سے اپنے گھر کے بہار نکلی تو ماں عیسی صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں جب اپنے گھر سے اپنے کمرے سے میں بہار نکلی تو میں نے رسول اللہ کو جنت البقی یعنی کہ مدینہ کے قبرستان میں دیکھا جنت البقی میں دیکھا تو میں جلدی جلدی آقا کے پاس تشریف لے گئی تو امام الانبیاء مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آئیشہ آپ کو یہ ویچار آیا آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نبی آخر الزمان تیرے ساتھ تیرا حق تلفی کروں گا مگر اے آئیشہ جانتی ہو کہ آج کیا ہے امام الانبیاء مصطفی جانے رحمت ماں ایشہ سے ارشاد کرتے ہیں کہ آئیں ایشہ آج پتا ہے کہ آج کیا ہے ماں ایشہ صدقہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ارج کرتی ہیں کہ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ ہی کو پتا ہے کہ آج کیا ہے امام الانبیاء مصطفی جانے رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آئیشہ آج شعبان المعظم کی پندروی شب ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج شب برات ہے آج برات کی رات ہے حالان وولا یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے مگر پھر بھی احترام مصطفیٰ عدب مصطفیٰ ماں عشاء جان کر بھی خاموش رہی کہ یا رسول اللہ آپ بھی بتاتے آپ بتائیں وہ ہی صحیح ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ آج شب برات ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت قبیلہ بنو قریش میں سب سے زیادہ بقریاں رکھی جاتی تھی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آئیش بنو قلب کی آج بھی مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر عربستان کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں بقریاں رکھتے ہیں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں اونٹوں کو پالا جاتا ہے دنبوں کو پالا جاتا ہے اور بقری کا رکھنا یہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے اگر نبی کی سنت سمجھ کر تُو بقری کو رکھ لے اللہ تیرا بقری رکھ رکھنا بھی عبادت میں عطا فرمان مگر اس بات کو آپ ہمیسہ یاد رکھیں بقری رکھنا سنت ضرور ہے مگر گھر کی چوکھٹ میں ناپاکی کرنا برکت کو دور کر دیتا ہے بقری رکھو ضرور مگر اس کے لئے ایک احتمام ہونا چاہیے اس کے لئے ایک الگ انتظام ہونا چاہیے عرب ستان میں بہت بڑے عربوں کے فام ہیں وہ اپنے فام وں پر رکھتے ہیں تو سنت ہے تو سنت سمجھ کر کہیں لے آؤ تو احتمام بھی ضرور کر لینا پھر جہاں سے ہمیں آنا ہے جہاں سے ہمیں جانا ہیں تو جاتے سمجھ بھی ناپاکی والے پیر لے کر جائیں یہ نہ ہو رکھو مگر احتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ بہر امام الانبیاء مصطفی جانے رحمت فرماتے ہیں آقا نعمت ارساد فرماتے ہیں کہ بنو قلب کی مقریوں کے برابر شبہ برات کی رات میں اللہ تبارک وطالعہ گنے گاروں پر رحم فرما کر ان کی بخشی سو مغفرت فرما کر رب انہیں جنت عطا فرماتا ہے یہ شب برات ہے اللہ بغیر حساب و کتاب کے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے گناہ گاروں پر رحم فرماتا ہے یہ ایسی عظمت و برکت والی رات ہیں توبہ کرنے کی رات ہے اللہ تبارک وطالعہ سے مانگنے کی رات ہے حضرت رحمت مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے جمعی ماخاتل جنت کے سوہر ہے حسن و حسین کے بابا ہے حضرت علی نے بھی ایک روایت کی مگر اس رات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء مصطفی جانے رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمين شبرات شبرات کتنی مبارک ہے کتنی افضل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے شان کے مطابق بہلے آسمان پر تشریف لے آتی ہے اللہ کی ذات جو رب کی اپنی شان ہے وہ شان کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور اللہ رب العالمين ارشاد فرماتا ہے کون ہے 365 راتوں میں بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دے دے اللہ مجھے دے دے اللہ مجھے عطا کر دے مگر شبرات کی رات ایسی عظمت و برکت والی رات ہے کہ میرا رب اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر ارشاد فرماتا ہے کون ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا فرمات ایسی عظمت و برکت والی رات مگر حضرت علی کر رم اللہ کہ اس عظمت والی رات میں اللہ اس سخش کی مغفرت نہیں فرماتا جس کے دل میں کنہ ہوتا ہے شبہ برات میں آنے سے پہلے اس سینے کو کینے سے پاک کر لو حسد سے پاک کر لو بغج سے پاک کر لو جب تیرا سینہ مصطفیہ کا مدینہ ہوگا تو رب کی رحمت تیرے سینے پر برسنا سروع ہو جائے حضرت علی کر رم اللہ و جہور کر ارشاد فرماتے کہ اس انسان کی اللہ مغفرت نہیں کرتا جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے پھر حضرت علی کر رم اللہ و جہور کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی بھی مغفرت نہیں کرتا جو اپنے ماباپ کے حق کو عدا نہیں کرتا جن لوگوں نے اپنے ماباپ کے دلوں کو دکھایا ہے وہ اس رات میں اس شب میں آنے سے پہلے اپنے ماباپ سے معافی مانگے ماں اور باپ کو رازی کر لے جب تیری ماں اور باپ تجھ سے راجی ہو جائیں گے اللہ بھی راجی ہو جائے گا اس کا رسول بھی راجی ہو جائے آنے سے پہلے ماں باپ اگر آپ کے ماباپ اس دنیا سے چلے گئے آپ اپنے ماباپ کو ستاتے رہیں ماباپ کو کوستے رہیں اور آپ کے ماباپ اس دنیا میں حیات نہیں ہے تب بھی ان کی قبروں پر جاؤ ان کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر صرف اتنا کہ دو کہ اے ماں اے میرے باپ مجھے معاف کر دے بس تو اتنا کہ دے گا تیرے ماں باپ تیرے لئے دعا رحمت کے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے اور تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا تیرا بیڑا وہاں بھی پار ہوگا ہی عظمت والی رات ہیں بڑی ہی برکت والی رات ہیں تو اس رات کے اندر سینے کو کینے سے پاک کر لیجئے اور اپنے ماں باپ کو منا لیجئے انشاءاللہ جب تیرا سینہ بھی پاک ہوگا تیرے ماں اور باپ تجھ سے راجی بھی ہوں گے تو پھر دنیا کی کوئی تاکار تیری دعا کو قبل ہونے سے روک نہیں سکتی پھر اگر جہنمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا رب اسے جنتی بنائے گا بے روزگار روزی مانگے تو اللہ اسے روزی عطا فرمائے کمزور قوت مانگے میرا رب اسے قوت عطا فرمائے اور محتاج دعا مانگے تو میرا رب اسے گنی بنائے دوستو یہ بڑی ہی عظمت و برکت والی رات ہیں تو اس رات کے اندر بالخصوص نماز مغریب کے بعد خصوصی طور پر چھے رکات نماز درازی عمر کی نیت سے رسک میں برکت کی نیت سے اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد ہر دو رکات کے بعد سور یاسین سریف پڑھا جاتا ہے اور سور یاسین سریف کے بعد دعائے نصف سابان پڑھی جاتی ہے لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گجارش ہے کہ انشاءاللہ آپ کی المرتضی شاہی جمعہ مزید میں چھے رکات نماز نفل کا احتمام ہے آپ تمامی حضرات قصر التعداد میں تشریف لائیں اور بارگاہ علوی یق میں اپنی پیسانی کو جھکائیں اور خاص کر کے اس بات کا خاص خاص خیال رکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ چھے رکات نماز پوری ہو گئی تو آپ کی شب برات پوری ہو جاتی ہے مگر ایسا نہیں ہے اس کے بعد عشاء کی بھی نماز ہے اور اس کے بعد فجر کی بھی نماز ہے اور انشاءاللہ چونکہ برات کی رات ہیں تو اس رات کے اندر عشاء کی نماز کے بعد آپ کی ہی مسجد میں المرتجہ شاہی جمعہ مسجد ہی میں تقریر کا پرگرام بھی رکھا گئے جس میں انشاءاللہ خلیفہ شیخ الاسلام حضرت سیئر زاکر علی باپو صاحب تقریر فرمائیں گے لہٰذا آپ تمامی حضرات عشاء کی نماز میں بھی آئے اور تقریر کے اندر بھی حاضری دینے کی پرشش کریں اور تقریر کے بعد انشاءاللہ صلاة التصویح باجمات آپ حضرات کو پڑھائی جائے گی لہٰذا تمامی حضرات صلاة التصویح میں حاضر رہیں اور صلاة التصویح کے بعد سلام بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی اور سلام اور دعا کے بعد چونکہ شب برات میں قبرستان میں جانا یہ مصطفیح کی سنت ہے تو انشاءاللہ ہم سب جماعت در جماعت ملک قبرستان میں بھی جائیں گے ہمارے مرہومین کی مغفرت کی دعا بھی کریں گے اور ہمارے بھی اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کے ساتھ اس رات کے اندر جگ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی تلاوت کرنے کی قیام رکوع کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اور اسے کے ساتھ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ ہماری عرص کمیٹی نے قوالی کی تاریخ نکالی ہے جیسا کہ اولاد پیران پیر سرکار جدونا مرتضی علی بابا قادری رحمت اللہ تعالی کا عرص ان کا سندل شریف چھے تاریخ کو بڑے عز و احتمام کے ساتھ پاہند ہی برس گلامان مرتضی مناتے آئے ہیں مناتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مناتے رہیں تو انشاءاللہ عرص کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ سندل شریف انگریجی تاریخ آٹھ بانچ کو اور انشاءاللہ سندل شریف کے دین نیاز کا بھی احتمام ہوگا اور نیاز کے ساتھ انشاءاللہ ایک عظیم و شان تقریر کا بھی احتمام ہوگا جس میں کوشش یہ رہے گی کہ مالک گاؤں کی دھرتی سے انشاءاللہ مولانا سید امین القادری صاحب کو انوائد کیا جائے گا انشاءاللہ آپ حضرات دعا کریں کہ ان کی تاریخ ہمیں مل جائیں کوشش جاری و ساری ہیں اس کے لیے ایک احتمام یہ ہے کہ آپ سے جو بھی ہو سکے دامے درہمے قدمے انداد کریں اور سندل شریف کے پھر دوسرے دن آپ کا جو پوگرام ہوتا ہے کووالی کا تو انگریجی تاریخ آٹھ پانچ کو سندل شریف ہے انگریجی تاریخ نو پانچ کو کووالی ہیں اور تیلی سین پوگرام ہیں آپ حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں اور شب برات ہیں آپ تمامی حضرات اس رات کو ادھر ادھر کے خیل قدمے یا ادھر بازاروں میں بیٹھ کر باکڑوں پر بیٹھ کر بسٹین پر بیٹھ کر اس وقت کو نہ گزارے بلکہ جتنا بھی ہو سکے مصطفیٰ پر درود پڑھتے جانا میرا رب اس پر رحمت برساتا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کے ساتھ مالک کی عبادت کے ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ورفیق عطا فرمائیں ومال اینہل بلاغ